اسلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ ٹن نیوز سٹی انڈیا نیوز کے جانب سے آپ تمام کو یوم جمہوریہ کی بہت بہت مبارک بات تیلنگانہ میں کورونا ویرس کی صورتحال اور مزید تحدیدات کے اندیشوں اور ہائی کورٹ کی ہدایت کے مطابق ریاست حکومت کی جانب سے تیلنگانہ ہائی کورٹ میں ریپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ ریاست تیلنگانہ میں رات کے کرفیوں کی ضرورت نہیں ہے دس فیصد پوزیٹیو شرح کی صورت میں ہی رات کے کرفیوں اور مزید سخت اقدامات کی ضرورت ہے کورونا وائرس کے مضبط معاملہ کی شرعہ دس فیصد تک نہیں ہے تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاست میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے اور فیور سروے کے دوران لاکھوں افراد میں علامت پائے جانے پر تشفیش کا اظہار کیا اور ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلے کی برقراری کے سلسلے میں سخت گیر اقدامات کی محکمہ پولیس اور مجلس بلدی عظیم تر حیدرباد کو ہدایت جاری کی چیف جسٹس سدش چندر شرمہ نے کورونا وائرس کے مواملوں پر نائر کرتا درخواستہ مفادہ امبا کی سبات کے دورانی اور ہدایتیں جاری کی ریاستی وزیر تعلیم سبیت آئندرہ رنڈی نے کہا ہے کہ سکول اور دیگر تعلیم اداروں کو کی کشاتگی کے مواملے میں ہنوز کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ریاست میں کورونا کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر محکمہ تعلیم کی جاریب سے مزید ایک ہفتے تک تعلیم اداروں کی کشاتگی عمل میں لانے کی حکومت کو ریپورٹ پیش کرنے کی خیاس آرائیاں جاری ہیں جس پر ریاستی وزیر تعلیم سبیت آئندرہ رنڈی نے اس سے ربط پدا کرتے ہوئے وضاحت طلب کی گئی جس پر انہوں نے بتایا کہ تحال تعلیم اداروں کی کشاتگی اور تعلیم اداروں کی کشاتگی اور تعلیم اداروں میں توسید دینے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے نائب صدر جمہوریہ ایم بنکای آئین اینڈو نے الیکشن کمیشن اور عوام پر زور دیا کہ عام انتخابات میں پچھتتر فیصد رائی دہی کو یقینی بناتے ہوئے انتخابی جمہوریت کو مضبوط کریں انہوں نے تمام ریاستی اسم لیا ہوگی ایک ساتھ انتخابات کے بارے میں تفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ظاہر کی تاکہ ملک میں ترقی قامل جاری رہے نائب صدر جمہوریہ جو کورونا پوزیٹیو پائے جانے کے بعد ہیدر آباد میں ہوم آئیسولیشن میں ہے بارویں ناشنل ووٹر سڈے کے بواقعے پر پیام جاری کیا نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ کوئی بھی رائے دہندہ حق رائے دہی سے محروم نہ رہے اور انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ انتخاب میں میرٹ کی بنیاد پر امیدواروں کے بارے میں فیصلہ کریں پرگردی بھون میں یومی جمہوریہ کی تخریبات کا انقاط کیا گیا چیف ملیسر کے چندر شکھر راؤ نے قومی پرچب لہر آیا قومی پرست مہاتمہ گاندھی آئنسانس ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر فلم کے نقشوں کے لیے سی ایم پوش پانجلی اس موقع پر کئی عوامی نمائندے سی آئی ایس شریع سمشکبار ڈی جی بی شریع مہندر رڈی سی ایم اور حکم اور دیگر عالی سرکاری افسران اس موقع پر موجود تھے دوسری بیوی کے بے تہاشا خراجات سے پریشان ہو کر ایک شوہر نے خود کو شکر لی یہ واقعہ ریاست کرناٹا گا میں پیش آیا بینگلورو کے بسو یشور پولیس اسٹیشن کے حدود میں رہنے والے اکتیس سالہ باشا نامی شخص نے آسنا نامی خاتون سے دوسری شادی کی تھی اس وقت وہ حاملہ بتائی گئی خاتون اپنے شوہر سے بار بار قیمتی سانیاں اور سونے کے گہنے دلوانے کا مطالبہ کر رہی تھی اس مسئلے پر ان کے دریمان جھگڑے ہونے لگے اور تنگ آ کر شوہر نے فاصل لی پولیس اس پورے معاملے کی چھانبین کر رہی ہے تھیلنگانے کے کریم نگر زیلے کو کورونا ویرس کے ست فیصد ویگزنیشن میں پہلا مقام حاصل ہوا ہے اور جنوبی ہند کے ریاستوں میں بینگلورو زیلے کے بعد دوسرا مقام حاصل ہوا ہے کریم نگر زیلے میں کورونا ویرس کا پہلا ڈوس 104 فیصد افراد یعنی 8,27,130 افراد کو دیا گیا جبکہ دوسرا ڈوس 7,94,404 افراد کو دیا گیا اس طرح زیلے کریم نگر میں پہلا اور دوسرا ڈوس 7 فیصد مکمل ہو گیا ہے تھیلنگانہ پردش کانگریس کمیٹی کے صدر اور ایم پی ریون تریٹی نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ آئندہ سمیلے دخابت میں وہ کورنگل حلقے سے دخاب لڑیں گے ریون تریٹی کورنگل حلقے میں 25,000 افراد کو پارٹی کی رکنیت دینے پر کانگریس کیڈر کا شکر آدھا کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے انہوں نے کہا کہ 25,000 کی بھاری رکنیت کے ساتھ کورنگل نہ صرف تھیلنگانہ بلکہ پورے ملک میں کانگریس پارٹی کے لیے ایک مثالی بن کر اُبھرا ہے انہوں نے منگل کو کوزگی میں منقیدہ کی تقریب میں کانگریس خائدین اور کارکنوں کو مبارک بات پیش کی جنہوں نے اپنے مطالقہ پولنگ بودھ پر 500 سے زیادہ کارکنوں کے ناموں کا اندراج کیا انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ان کارکنوں کو اے آئی سی سی لیڈر راہول گاندی بھی اعزاز سے نوازیں گے ریاستی وزیر بلدی نظمونس کیٹی آن نے اسمبلی حلق قطب اللہ پور میں 128 کروڑ روپے کی ترخیاتی کاموں کا سنگی بنیاد رکھا اور 11.37 کروڑ روپے کی مسارف سے قائم کردہ اربن فورسٹ پارک کا افتتا کیا باچو پر لی او آر آر سانکی توسی فلای آور کی تعمیر کا سنگی بنیاد رکھا اس موقع پر ریاستی وزیر لیبر ملنہ رڈنی رکن اسمبلی ونکانند کے علاوہ دوسرے قائدیں بھی موجود تھے اس موقع پر قطب کرتے ہوئے کیٹی آن نے کہا کہ ہیدرباد تیزی سے ترقی کرنے کے ساتھ اس کی تیزی سے توسیح بھی ہو رہی ہے مستقبل میں ہیدرباد کا مزید پھیلا ہوگا جس کو پیش رذر رکھتے ہوئے حکومت شہر کے ساتھ مضافاتی علاقوں کی ترقی اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے ریاستی وزیر سہت تیہری شراؤ نے بتا ہے کہ کیسی آئر کٹ اس کی متعارف کرانے کے بعد تیلنگانے کے سرکاری ہاسپیٹلز میں ڈیلیوریز کا تناسب بڑھ کر چوپن فیصد تک ہو گیا ہے پدرسو کروڑ روپے کے مساریف سے متحدہ زلہ محبوب نگر میں تین گورنڈمنٹ میڈیکل کالیجز خائم کیا جا رہے ہیں آج ونپتری میں ریاستی وزیر نیرن جنرڈی کے ساتھ سترہ کروڑ روپے کے مساریف سے تعمیر کردہ وومن اینڈ چائلڈ کیئر سنٹر کا افتتہ کرتے ہوئے ان خیالات کا انہوں نے اظہار کیا حریش راوڈ نے کہا کہ ریاست میں چار سو ساتھ کروڑ روپے کے مساریف سے تیس میٹرنیٹی ہاسپیٹلز اور تیس کروڑ روپے کے مساریف سے ڈیلیوری رومز تعمیر کیے جا رہے ہیں نو مولد کے لیے ایس این سی او مراکس کو سات سال میں پیسٹ تک بڑھا دیا گیا ہے محق میں موسمیات نے پشکاہ سکی ہے کہ جاری ہفتے ہیدر آباد کے باسسوں میں موسم سرد رہے گا تیلنگانہ اسٹیڈ ڈیولپنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق باسسوں کے درجہ حرارت میں بتدرج 3 سے 5 ڈگری کی کمی کا امکان ہے جن میں سکندر آباد، راجندر نگر، کابرا، حیات نگر، ملکاج گریہ اور موساپیٹ شامل ہے چار شمباتہ ہفتے کے درمیان اقل ترین درجہ حرارت 15 سے 11 ڈگری سلسلس کے درمیان دہے گا ریاست کے کئی شمالی ازلا میں شدید سردی کی لہر جاری ہے ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے اسی یوٹیوب شنیل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے لائف ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلی سٹور سے ہمارے آپ سٹی انڈیا نوز کو ڈاللوڈ کریں لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو ملتے ہیں کل تب تک کل اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں کل تک کل اپنا خیال رکھیں